السلام علیکم جناب آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے آئے ہیں لہور سے بھائی و علیکم سلام اور نام کیا آپ کا تاج دین بھائی تاج دین صاحب آپ یہاں پہ درباری علیہ بلاوڑا شریف کی سلسلے میں آئے تھے کوئی میدے کا مسئلہ تھا اور گردن میں پین تھی اس لیے آئے تھے گردن میں میدے کا مسئلہ مطلب تکلیف کیسی ہوتی تھی درد ہوتی تھی بہت زیادہ گردن میں اور میدے میں تو رکتی نہیں تھی یا ختم نہیں ہوتی تھی ميدشنا کیا آپ نے دوائیں گولیاں اور غلقاش کیوں znaczy کچھ ہے Dan پہم Eigبط بہت زیادہ و میری کربحوں FewLIK تو اس کے علاوہ بے زیادہ گھرہắng کو کوئی مسئلہ تھا اور کوئی بچوں کے متن پہ چھو بتائے میں خوش کیوں کی tho 느낌이 найти جناعت کا مسئلہ تھا جناعت کا مسئلہ تھا جناعت کا مسئلہ تھا تو یہ جناعت اور کوئے اگت ب Players نے بتایا� آپ کے جناعت کے ساتھ رہے ہیں بھائی 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 ان لوگوں نے بتایا یہ آج کل جو نجومی ہیں حساب دان بابے بنے خواب دیکھ کے بتاتے ہیں اور پتہ نہیں استخارے بھی کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا تو حل کیوں نہیں نکلا پھر ان سے بس وہ اپنے پیسے سیدھے کہتے ہیں بھائی حل کون نکالتا ہے تو تھوڑے پیسے برباد کر دیا یا زیادہ کر دیا بہت زلیل و قوار ہوئے ہیں بھائی اچھا تو یہاں بلاورہ شریف آئے ہیں آپ جی بلاورہ شریف آئے ہیں یہاں کتنے دم کروائے آپ نے محبت سے آرہے ہیں محبت مطلب کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کب ٹھیک ہوں گا کتنے دم ہوں گے کب دم ختم ہوں گے چکر یہ تمام چیزوں سے ہم نکل گئے اس لئے تو دیکھیں نا پھر آپ کی میدے کا مسئلہ حل ہوا آپ کی گردن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جو گھر میں بچوں کو اور اولاد کو پرابلم تھی وہ بھی ختم ہو گیا کام کاروبار ٹھیک نہیں تھا وہ بھی ہو گیا سارے مسئلہ ٹھیک ہو گئے تو دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتا ہے بجائے اس کے چکر گنے پھر اس کے سارے چکر ختم ہو جائے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے تو دیکھنے والوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو شفاہ ملتی ہے اس کی شرط کیا ہے ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک شفاہ دیتا ہے یعنی یہاں کا جو نعرہ ہے تاج دارِ ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد یہ عقیدہ ہوگا یہ شرط ٹھیک ہے اور محبت ہوگی اس در سے تو اللہ پاک شفاہ دیتے گا ٹھیک ہے